بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج شبیس علائی بروزمنگل ہم بات کریں گے سپریم کورڈ آف پاکستان میں جو کچھ ہی لمحوں بعد کچھ گھنٹوں بعد اہم سماعت ہونے جا رہی ہے اس سماعت کے والے سے مجھ سے تین سوالات پوچھے گئے تھے جو کلیر کرنا ضروری تھا سب سے اہم سوال تو یہ تھا کہ جن لوگوں نے کل اور وزیراعظم ہوس میں کھڑے ہو کر سپریم کورڈ کی توہین کی ہے اور یہ سرکاری عہددار ہیں کیا آج ان کو شوک آز نوٹس جاری ہو جائیں گے اور جب کچھ سرکاری عہددار کرتا ہے توہین کرتا ہے تو اس کو ڈیریکٹ شوک آز نوٹس جاری کیا جاتا ہے دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اگر یہ پیش نہیں ہوتے تو ان کے پیش نہ ہونے سے کیا ہوگا کیونکہ ایک کنفیوزن آگئی کہ اگر ایکس پارٹی ہوگا تو ایکس پارٹی میں پھر یہ ہوگا کہ ان کی طرف سے یہ پلی لی جائے گی اور یہ آرڈر شیٹ میں بھی آ جائے گی کہ وہ غیر حاضر تھے اور ان کی یکترفہ کاروائی عمل میں لائی گئی تو ایسا بھی نہیں ہوگا سپریم کورہ پاکستان میں یہ بلنڈر کر بیٹھے ہیں اب یہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ہم بتائیں گے کہ چودری شجاعت کا جو خط ہے وہ کب اور کہاں لکھا گیا اس کی تفصیل بھی سامنے آگئی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیراعظم ہاؤس میں جب آپ کسی پبلک پلیس یا وہ جو افیشل ریزیدنس ہے وزیراعظم کی جو چیف ایگزیکٹیو آف دی فیڈریشن ہے اس کی ریزیدنس پر جو وزیراعظم ہاؤس ہے جہاں پر عام آدمی کا داخلہ بھی منع ہے وہاں پر آپ ایک سزا یافتہ مجرمہ کو رسائی دیتے ہیں اور وہ وہاں پر بیٹھ کر اور مولانا فضل الرحمن جو نون الیکٹڈ ایک لیڈر بنے ہوئے ہیں سیاسی جب آپ ان کو رسائی دیتے ہیں اور وہ وہاں پر بیٹھ کر ساری باتیں کرتے ہیں تو یہ انتہائی اب کمی اتنی رہ گئی تھی کہ وزیراعظم خود آکے چیف دیسٹر سمرتہ بندیال صاحب کے خلاف کوئی بات کرتے کیونکہ جب ان کی طرف سے بلاول زرداری موجود تھے جب ایسان اقبال موجود تھے باقی جو سینئر وزرہ ہیں وہ موجود تھے تو اس کے بعد تو بعد ہی ختم ہو جاتی ہے اب پاکستان تحریک انصاف نے کالی یہ مطالبہ کر دیا تھا کہ جو وزیراعظم ہاؤس کو استعمال کیا گیا ہے وزیراعظم ہاؤس کو استعمال کرنے میں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے وزیراعظم ہاؤس کو انہوں نے مسیوس کیا ہے وزیراعظم ہاؤس میں ایک مجرمہ کو رسائی دی گئی ہے وزیراعظم ہاؤس میں کس نے ان کو انہوں سے جاری کیا ہے کس نے داخلے کی اجازت دی ہے اور کس نے ان کو وہاں پر اور سرکاری ٹی وی پاکستان ٹیلی ویجن ایک مجرمہ کی پریس کانفرنس دکھا رہا ہے کس نے اس کو یہ آرڈر جاری کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے ان ساری چیزوں کا مطالبہ کیا ہے یہ بہت ضروری چیزیں ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب مریم نواز مریم نواز بڑے عرصے بعد وزیراعظم ہاؤس آئی ہیں اس کی وجہ ہے کہنے والے یہ کہتے تھے کہ جب ڈیل ہوئی تھی اور اس ڈیل کے بعد جو معاملات تھے وہ خراب ہو گئے اور لڑائی ان کی بڑھ گئی تو پھر اس میں آج کل آپ کو پتہ ہے شین اور نون کی بڑی لڑائی ہے اور تلت حسین نے جو کل ایک ٹویٹ کیا اور اس کے بعد جو سلمان شہباز کا رسپانس آیا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے اچھا ہوا یہ کہ جب مریم نواز اور نواز شریف کا جو معاملہ تھا مریم نواز اور نواز شریف کے معاملے میں جو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو وہاں پر ڈیل تھی اس طریقے سے نہیں ہوئی تھی اور ڈیل میں یہ بات فائنل تھی کہ نواز شریف نہیں آئیں گے اور مریم نواز وزیراعظم ہاؤس میں آکے نہیں بیٹھیں گی مریم نواز نے کل پریس کانفرنس میں یہ گلہ کیا کہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف واپس بھی آئیں گے اور وہ بغیر جیل بھیجے ان کو زمانت بھی ملے گی لیکن ایسا نہ ہوا یہ مریم نواز نے کل گلہ کیا ہے اب مریم نواز کو تکلیف یہ تھی کہ ہمیں تو ڈیل نہیں ملی ہمارے کیس تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں ہماری جو زمانت ہے وہ وہیں جو نواز شریف کی زمانت ہے وہ بھی نہیں ہوئی مجھے بری بھی نہیں کیا گیا جو نیب آرڈینس میں ترمیم ہوئی ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے اسی بینچ کے پاس لگی ہے وہ ویسے اڑ جانی ہیں تو ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں اس وجہ سے وہ اپنا بیانیاں نام نے ہاتھ بیانیاں بچانے کے لیے انہوں نے کل ایک ڈراما رچایا دوسری طرف ایک ٹویٹ کیا طلط حسین نے شہباز شریف کے حوالے سے شہباز شریف کا وہ جو ٹویٹ تھا اس میں یہ بات سامنے آئی ایک کسی چینل کا تھا کوئی سکرین شورٹ تھا اور جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ طلط حسین نے کہا کہ یہ کیا اس نے چبل ماری ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ نرم مداخلت جائز ہے اور اگر کوئی ملک بچانے کے لیے نرم مداخلت کر سکتا ہے تو نرم مداخلت ٹھیک ہے اچھا جب یہ بات ساری ہو گئی اور اس کے بعد پھر طلط حسین نے دوسرے دن دو اور ٹویٹ کی وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں بڑے دلچسپ ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ طلط حسین کی طرف سے یہ جو ساری چیزیں ہیں قوم یہ جانتی ہے کہ یہ معاملات ان کے کیا ہیں طلط حسین نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کا جواب سلمان شہباز اچھا کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنے معاملات خراب ہوئے اس میں سلمان شہباز کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور سلمان شہباز ان کو خراب کرنے میں ملوث ہے سید طلط حسین نے کل ٹویٹ کیا کہ مریم نواز نے آج اپنی تمام سیاسی تکالیف کا خلاصہ بیان کیا ہے کل کی پریس کانفرنس کا کہا نظام نے ان کے ساتھ جو بھی کیا وہ اب کھل کر سامنے آگیا ہے مگر ان کے خاندان کا اپنا فرد کچھ عرصہ پہلے تک پنڈی اور اب پارہ کے سامنے عمران خان سے بڑھ کر نواز شریف کو تن کے رکھنے کی مہم چلاتا رہا اگلا ٹویٹ انہوں نے یہ کیا کہ سب کو کہتا تھا ان کی گردنوں میں سریعہ ہے میڈیا میں پیسے دے کر پروگرام کراتا تھا نواز شریف کے گھر کا بندہ جبکہ اندر ایسے اخلاق اور شرم سے آری لوگ موجود ہیں جو غیروں سے گلا کیا جب یہ ٹویٹ کیا تو اس کے ٹویٹ میں سلمان شہباز نے دو ٹویٹ کیے ایک ٹویٹ یہ کیا کہ تم جھوٹے اور مکار ہو یہ تلت حسین جو ان کا ترجمان ہے نون لیگ کا اس کو کہا تم جھوٹے اور مکار ہو اور پھر ایک ٹویٹ کیا کہ میرے سارے لندن میں جو باتیں کی تھی وہ بتاؤ جھوٹے صحافی یہ سلمان شہباز جو بیٹا ہے شہباز شریف کو اس کی طرف سے یہ ٹویٹ کیا گیا اچھا نیچے ایک اور مسلم لیگ نون کے ہی ترجمان ٹائپ ہیں ان کی طرف سے یہ بھی ٹویٹ کیا گیا کہ تلت حسین کو اپنی کوئی رشتہ جوڑنا چاہتے تھے اپنی بیٹی کا شریف خاندان میں اور وہ اس وجہ سے رشتہ نہیں ہوا تو اس پر بھی ان کو تکلیف ہے اور باقی یہ ان کی نجی باتیں ہیں لیکن یہ بھی بات خیر چلی کیونکہ سوشل میڈیا پر آگئے تو یہ بات بھی چلی اب یہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ شین اور نون لیگ اور مریم نواز نے اور مولانا فضل الرحمان نے یہ جو بیانیاں بنایا ہے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز نہیں ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز راضی نہیں تھے اور وہ نہیں لڑائی لڑنا چاہتے تھے وہ نہیں اس چیز میں پڑنا چاہتے تھے لیکن یہ لڑائی ان کی طرف سے لڑی گئی اور منصور عوان صاحب جب بیعث کر رہے تھے اور وہ میرٹ کے پر بات کر رہے تھے جو حمزہ شہباز کے وکیل تھے اور بار بار ان کو انٹرپٹ کر رہے تھے آزم نظیر تاریٹ صاحب اور وہ ساری چیزیں بھی آپ جانتے ہیں اس کو بھی اپنے مد نظر رکھنا ہے بہرحال مریم نواز کی پریس کانفرنس ہو جاتی ہے اور اس پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سرکاری ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی سرکاری ملازم کو عدالت آرڈر کر دیتی ہے تو سرکاری ملازم بیچارے کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس نے ہر حال میں اس آرڈر کو ماننا ہوتا ہے اور وہ آرڈر کو مانے گا اب جب وہ آرڈر کو نہیں مانے گا تو اس کے بعد پھر ساری چیزیں آئین اور قانون کے مطابق دیکھی جاتی ہیں اور پہلا کام ہوتا ہے شو کاس نوٹس جاری کرنا ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ اگر آج سپریم کورڈ آرڈر کرتی حمزہ شہباز ہٹ جائے وہ نہیں ہٹتے تو رینجرز ان کی ہے محکمہ داخلہ کی پولیس ان کی ہے ایف سی ان کی ہے سارا کچھ ان کا ہے تو عدالت کیا کرے گی تو میں آپ کے ایک بات بتا دوں کہ ذمہ داری ہے آئی جی پولیس کی وہ جب سپریم کورڈ آرڈر کرے اور ان کے سامنے وزیراعظم کا آرڈر ہو تو وزیراعظم آرڈر کی کوئی احتیت نہیں ہے آرمی چیف صاحب اگر چیف جسٹس آرڈر کریں اور وزیراعظم آرڈر کریں تو اہمیت چیف جسٹس کے آرڈر کی ہے تو عدالتیں جانتی ہیں کہ وہ کیسے ایگزیکیوٹ کرواتی ہیں اور جو ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا ان کے خلاف اگر ایک آرڈر بھی پاس ہو جائے گا وہ ساری زندگی نوکری کے قابل نہیں رہے گا سیاستدان تو چلو آ جاتے ہیں نوکری کرنے والا پھر نوکری کے قابل نہیں رہتا جب اس کے بارے میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ جائے تو یہ چیزیں عدالتیں جانتی ہیں کہ اس کو ایگزیکیوٹ کیوں کیسے کروانا ہے اب ان کی طرف سے یہ ہوا کہ یہ چاہتے یہ تھے کہ کسی طریقے سے عدالتیں پریشر میں آ جائیں اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر سپریم کورٹ پاکستان دباؤ لیتے ہوئے اگر بنچ کل توڑ دیتی نیا بنچ بنانے کی بات کرتی یہ اتنا بڑا دھبا ہوتا ہماری عدالتوں پر کہ جب آپ چیف جسٹرز کے اوپر ہی الزام لگا دیں اس کے بعد بات ہی ختم ہو جاتی ہے پھر آپ کیا کسی جج اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جوڈیشری کے اندر پھر آپ لڑائی کروانا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں جی کہ چیف جسٹر ٹھیک نہیں ہے فلان جیلس ٹھیک ہے تو یہ سپریم کورٹ کی تباہی اور بربادی کا یہ مجھے بننا چاہتے تھے اور چیف جسٹرز عمرتہ بندیال صاحب نے ان کو رد کر دیا اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ہفتے والے دن بھی ہیرنگ میں پیش ہوئے یہ سموار کو بھی ہیرنگ میں پیش ہوئے اس وجہ سے ایکس پارٹی تب ہوتا ہے کہ جب یہ بالکل پیش ہی نہ ہوئے ہوتے ان کو نوٹس جاری ہوا ہوتا اور یہ پیش نہ ہوتے ایکس پارٹی پروسیڈنگز ہوتی ہیں اب کیا ہوا کہ یہ پیش ہو گئے ہفتے والے دن بھی عرفان قادر صاحب نے ارگومنٹس کیے اور جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اٹارنی جنرل پنجاب اب اور ایک بات بتاؤں اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پبند ہیں آج پیش ہونے کہ وہ پیش ہوں گے اب عرفان قادر اور باقی کل اپنی بیعث کر گئے ہیں جب وہ بیعث کر گئے ہیں تو عدالت نے کہا تھا مزید اگر آپ نے کوئی میرٹ پر دلائل دینے ہوں گے تو وہ کل سن لیں گے آج وہ دلائل دیں گے ٹھیک ہے نہیں تو ان کی حاضری لگ چکی ہے وہ کیس میں آ چکے ہیں اب کیس کا میرٹ کیو پر یک طرفہ فیصلہ نہیں ہوگا میرٹ کیو پر فیصلہ ہوگا عدالت آج سپریم کورا پاکستان میرٹ کیو پر فیصلہ دے گی اور ان کے آنے نہ آنے سے عدالتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا عدالت نے سرکاری وکیل کو سنیں گی علی زفر صاحب کو سنیں گی اور فیصلہ دے دیں گی تو اس وجہ سے اس بات کو آپ نے تسلیح رکھنی ہے کہ ایک تو یہ ایکس پارٹی کا فائدہ بھی اب نہیں اٹھا سکتے تیسرا یہ ہے کہ عدالت میرٹ کیو پر اپنا فیصلہ بھی سنائے گی اور عدالت اپنے فیصلے ایگزیکیوٹ کروانا بھی جانتی ہے کوئی عدالت کے فیصلے کے آگے سیاستدان ایک الگ بات ہے وہ توہین عدالت کی کاروائی ان کے خلاف ہو جائے گی اور یہ جو پبلک آفیس ہولڈر ہیں یہ جب عدالت کہہ دے گی کہ انہوں نے حکومتی لوگوں نے یا فلاں فلاں لوگوں نے ان کے خلاف کو بیان دے دے گی یا عدالت ان کو ڈیکلیئر کر دے گی کہ انہوں نے عدالت کی توہین کی ہے تو یہ نہل ہو جائیں گے اگر صرف سیاستدان ہوتے اور پبلک آفیس ہولڈر نہ ہوتے تو پھر توہین عدالت ہوتی اب کیونکہ یہ پبلک آفیس ہولڈر ہیں تو ان کی نہلی بھی ان کے لیے تاہیات نہلی کیونکہ یہ سکسٹی ٹو ون ایف میں کیس آ جائے گا کہ عدالتیں ڈیکلیئر کر دیں گی کہ انہوں نے سکنڈلائز کرنے کی کوشش کیا جو پبلک آفیس ہولڈر ہیں تارک بشیر چیما یہ کہتے ہیں کہ جو خط ہے جب تارک بشیر چیما جو جنرل سیکٹری ہے مسلم علی کاف کا وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ خط کب اور کہاں تیار کیا گیا کہتے ہیں مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ جب اکیس زلائی کی رات ایک بجے تک بیٹھے رہے آصف زرداری تو شاید اسی وقت یہ لکھا گیا ہے اور یہ آصف زرداری کے کہنے پر ہی لکھا گیا ہے آصف زرداری جب بیٹھے تھے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایس کے ساتھ وہ ایک ہوتیل میں تھے کافلی کے جو مہمران تھے وہ ایک ہوتیل میں تھے اور وہاں کوئی اور آدمی آ جا نہیں سکتا تھا اب جانتے ہیں جو اس وقت حالات تھے اگلے دن وہ اسی بسوں میں آئے اور اسمبلی میں چلے گئے پھر اس کے بعد اسمبلی کے دروازے بند ہو گئے تو ان کو کس نے کنوے کیا کہ ہن جی یہ جو پارٹی ہیڈ ہے اس کی طرف سے یہ کوئی ڈائریکشن آگئی ہے یہ کوئی ڈیکلیریشن آگئی ہے یہ سارے کا سارا ڈرامہ ہے ان کی ساری چیزیں کھل کر سامنے آگئی ہیں یہ بزت ہوں گے اور سپریم کورٹ کے ساتھ لڑائی لڑ کے پہلے انہوں نے جو بوٹ پالش کی ہے اس پہ ان کی جو بیانیہ تھا وہ تباہ ہو گیا اب یہ لڑائی لڑ کے اپنا تباہ کریں گے کیونکہ عمران خان کو جس دن عدالتوں نے نکالا تھا اس نے ڈائری اٹھائی تھی اور چھپ کر کے چلا گیا تھا اور عوام میں گیا تھا عوام میں جانا ان کا حق تھا یہ عوام میں جانے کے قابل ہیں نہیں اس وجہ سے یہ بدماشی کہہ رہے ہیں اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد